موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دہ ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید پیارے دوستو اگر ہم دنیا کی سب سے اونچی امارتوں کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلا نام برج خلیفہ کہاتا ہے جو کہ دبئی میں واقع ہے اس امارت کو تعمیر کرنے کے بعد دبئی کی حکمرانوں کا دعوی تھا کہ آئندہ چند سالوں میں وہ اس سے بھی اونچی امارت بنائیں گے لیکن پھر اچانک انہوں نے ایسی آسمان کو چھوٹی بیلڈنگز کو تعمیر کروانا چھوڑ دیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دبئی کی حکمرانوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا اور ان بیلڈنگز کی وجہ سے انہیں کون سی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب کو جانیں گے لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کر دیجئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو ڈسکور دو ورلڈ کے پیارے ساتھیوں جب دوہزار دس میں برج خلیفہ جیسی بلندو بانگ امارت کو بنایا گیا تھا تب پوری دنیا میں اس کی دھوم بچ گئی تھی اور اسے دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں لوگ دوسرے شہروں سے سفر کر کے دبائی آتے تھے اس امارت کو دیکھ کر بڑے بڑے ممالک نے اس جیسی یا اس سے بڑی امارتوں کو بنانے کا اعلان کر دیا لیکن چند ہی ماہ میں ان کا یہ جذبہ مان پڑ گیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی برج خلیفہ ہی دنیا کی سب سے بڑی امارت ہے برج خلیفہ کی انچائی آٹھ سو اٹھائیس میٹر یعنی دو ہزار سات سو سترہ فٹ ہے جو فرانس کے ایفل ٹاور سے تین گناہ انچی ہے کہا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کی تعمیر میں جتنا مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کا وزن ایک لاکھ ہاتھیوں کے برابر ہے اس کے علاوہ اس میں جتنا ایلومینیم استعمال ہوا ہے اتنے میں سینکڑوں ائر کرافٹ بن سکتے ہیں سپر والا حصہ پچانوے کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ اس کے منفرد ہونے کا واضح ثبوت ہے جب برج خلیفہ کا نام اپنے اروج پر تھا اس وقت ہر روز بارہ ہزار ورکرز اس بلڈنگ پر کام کرتے تھے جبکہ اس بلڈنگ کی تعمیر میں ایک لاکھ دس ہزار ٹن سے زیادہ کنکریٹ اور پچپن ہزار ٹن سٹیل ربر استعمال ہوا اور اس کی تعمیر مکمل کرنے میں بائیس میلین گھنٹے لگے اس کی تعمیر جنوری دوہزار چار میں شروع ہوئی تھی اور چھ سال کے بعد جنوری دوہزار دس میں اس بلڈنگ کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا اس بلڈنگ میں ایک سو تریسٹھ فلورز اور اٹھاون ایلیویٹرز ہیں جن کی سپیڈ دس میٹر فی سیکن ہے یعنی یہ ایک منٹ میں ایک سو چوبیس میں فلور تک پہنچ جاتی ہے اگر اس عمارت پر لگنے والے پیسے کی بات کی جائے تو اس پر ٹوٹل ایک آشاریہ پانچ ملین ڈالرز کا خرش آیا تھا لیکن زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ پیسے خرش ہوئے ہیں جسے خفیہ رکھا گیا ہے جبکہ اس بلڈنگ کو مکمل طور پر تیار کر لیا گیا تو دوبئی کے ساتھ ساتھ بڑے ممالک نے بھی ایسی عمارتیں بنانے کا اعلان کیا لیکن دوسرے ممالک تو کیا خود دوبئی بھی اس اقدام سے پیچھے ہٹ گیا جس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جن کا ذکر ہم آج کے اسی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان بڑی بڑی آسمان کو چھوٹی عمارتوں کو بنانے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے بڑے سے بڑا خزانہ بھی خالی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی عمارتوں کو بنانے کے لیے پہاڑ جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے لیے سب سے پہلے انجینیوز کو ایک سٹیل کا دھانچہ کھڑا کرنا پڑتا ہے جس کی خاطر کئی مہینے درکار ہوتے ہیں اور ان عمارتوں کو بنانے میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کو بالکل سیدھا نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ جیسے جیسے یہ اونچی ہوتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے ان کی کمزوری میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لہٰذا اسے بیلنس رکھنے کے لیے مختلف شیپس کا سہارا لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسی عمارتوں کو بنانے میں سب سے پہلے اہم بات یہ ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ انہیں زلزلے اور طوفانوں کے جھٹکوں سے کیسے بچانا ہے کیونکہ ظاہر ہے جتنی اونچی عمارت ہوگی اس کے گرنے کا خطرہ بھی اتنا ہی ہوگا اس لیے جب انجینیوز کسی سکائی سکریپر کو بناتے ہیں تو انہیں بہت سی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس مشن میں ایک بڑی وجہ جگہ کا چناؤ بھی ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ ہر طرح کی عمارت کے لیے سازگار نہیں ہوتی اور اگر کسی بنجر جگہ پر عمارت بنا دی جائے تو وہ جلدی بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے اس کے علاوہ اس کام میں سالوں کی محنت درکار ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کئی بار مالکان کا بجٹ ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر انہیں کام ادھورہ چھوڑنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے باتیں کرتی ان عمارتوں کو بنانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ان پر لگائے گئے پیسوں کو پورا کرتے کرتے انسان کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے بلکہ بہت سے لوگ تو ان میں سے منافع کمائے بغیر ہی موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اس صورتحال کے حوالے سے انڈریو ہائیٹیکر نامی انجینئر کہتے ہیں کہ زلزلے کے دوران ایک عمارت کی حالت پہیوں والے تختے پر کھڑے اس شخص کی طرح ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے اچانک وہ پہیے چل پڑے تو وہ تختہ اپنے اوپر موجود وزن کو توازن فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ شخص گر بھی سکتا ہے عمومی اصول یہ ہے کہ عمارت جتنی زیادہ بلند ہوگی بنیاد اور چوٹی کے مابین قوت میں اتنا ہی زیادہ تزاد پیدا ہوگا اور عمارت گرنے کے خدشات اتنے ہی زیادہ بڑھ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ زلزلے کے مراکز کے قریب قائم شہروں میں ایک مقصود انچائی سے زیادہ بلند عمارتوں کی تعمیر پر پابندی آئیت ہوتی ہے نردنگرامی یہ تمام وہ وجوہات ہیں جن کے پیش نظر دبائی سمیت پوری دنیا نے بڑی بڑی عمارتوں کو بنانا چھوڑ دیا ہے اور ایسے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں جن کو زیر استعمال لا کر لمبی عمارتوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے یاد رہے کہ اسلامی نکتہ نظر سے ان عمارتوں کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا شوق اور اربوں ڈالرز کی لاغت سے بننے والی یہ عمارتیں اگر عزت اور فخر کا باعث بنتی تو تاریخ میں فرائن مصر یا آدو سمود کی فن کاریگری کے نمونے جنہوں نے اقوام عالم کو حیرت میں ڈال رکھا ہے مارز وجود میں نہ آتے اور یہ سب سلاتینوں بادشاہ نشان عبرت نہ بنتے برجل عرب پام آئلینڈ اور نیو ائر نائٹ کے موقع پر ان بلڈنگز میں کئی ملین ڈالرز کے اصاف سے ہونے والی پارٹیز اور لائٹنگ دنیا بھر کے غرباء و مساکین کے چہروں پر تم آج جائیں وہاں قرآنی اصول کے مطابق شیطان کے بھائی بن کر رحمتِ الٰہی سے اپنے آپ کو دور کرنا بڑا سبب بھی ہے ہر ذی شعور سوچتا ہے کہ یہی رکوم اگر جہالت کے خلاف اور مسلم امہ کی تعمیر میں لگا دی جائیں تو آنے والی نسلیں اپنے آباؤ اجداد کو محبتوں اور دعاوں میں یاد رکھیں گی تاریخ کی ستم زریفی دیکھئے کہ مغل حکومت کے چرچے ہماری نسابی اور تاریخی کتب میں نمائی طور پر بیان کیا جاتے ہیں لیکن مغل حکمرانوں کے تاج محل، لال قلعے، پرانے قلعے، فتح پور سیکری سمیت پورے برسغیر میں ان کی شاہی دلچسپیوں کا خمیازہ آج پوری مسلمان قوم بھگت رہی ہیں مغل حکومت کی یہ شاہی امارات آج عبرت انگیز ہو چکی ہیں تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ان امارتوں کی تعمیر پر لگنے والا بے پناہ سرمایہ اور آیاشیوں کی داستان پڑھنے کے بعد بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ کاش تاج محل کی بجائے ایک یونیورسٹی تعمیر ہو جاتی کاش ان فضول خرچیوں کی بجائے اصحاب علم و فن کو عزت دے کر ان سے فائدہ اٹھایا جاتا کاش یہ حکمران صرف قلعوں اور شاہی محلوں کی تعمیر کی بجائے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اچھے ادارے، پانی کے مضبوط ٹیم، بہترین نہری نظام، معیشت کی ترقی اور مستقبل کے آداف کو سامنے رکھ کر کوئی ایک کام بھی کر جاتے تو خود ان کی زندگی اور مرنے کے بعد اگیار کے قبضے، تخت نشینے کے جھگڑے اور مسلم قوم کی بدحالی کی وہ زلط آمیز دستانے ہمیں سننے کو نہ ملتی لال قلعہ پر ہندوستانی ترنگا، تاج محل کی امارت اور کتب مینار کی بلندی سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا آثار قدیمہ کے نام سے یہ امارات آج ہمارے سوئے زمیر کو جگاتی ہیں لیکن ہم ٹکٹ خرید کر انہی آثار قدیمہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اونچی امارتیں آئندہ آنے والی نسلوں کو انہوں کمرانوں کی لا پروائیوں اور مستقبل کے بارے میں کتاہ علمی اور حالات و واقعات سے بے رغبتی کے قصے سناتی ہیں اور شاید عربوں کے اس شوق کا خمیازہ آئندہ نسلوں کو ایسے ہی دیکھنا پڑے گا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کی رائے سوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگبان